میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں جی کہ آج آپ نے اجلاس میں سانحہ مری کے حوالے سے ایوان کی کاروائی کو صرف اس حوالے سے مختص کیا جناب سپیکر ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ سانحہ مری کے حوالے سے جس رات سوشل میڈیا کی ذریعے میں تھوڑا اس کو اینڈر کرو کیا کدھر ہے آپ نے ڈوکر صاحب آؤ اس کو پر آمد ڈوکر صاحب کو ان کو بلالے واپس ان کو بلالے یہ واقع اٹھ کر گئے ہیں جی پلیز سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیغامات آنا شروع ہو گئے بہت سے آڈیوز بہت سے ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگ گئے اور اس کے بعد صبح کے اطلاعات میں جس طرح کی افسوسناک خبریں قوم کو ملنا شروع ہو گئی یقیناً تمام قوم اس پر غمزدہ بھی ہے لوگوں کو اس سے انتہائی تکلیف اور صدمہ ہوا میں خود اور میری پارٹی نے متاثرہ خاندانوں سے تازیت بھی کی پیغامات بھی جاری کیے لیکن جمعیت علماء اسلام نے فوری طور پر مری کے اندر اپنی تنظیم کو اور اپنی رضاکار تنظیم انسار اسلام کو ہدایات جاری کی کہ وہ فوری طور پر پھسے ہوئے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں اس حوالے سے وہاں پر ریلیف سینٹر فوری طور پر قائم کیا گیا مدارس کو ریلیف سینٹرز میں تبدیل کیا گیا مساجد کے اندر وہاں پر فسے ہوئے بچوں جوانوں بوڑوں اور خواتین کو ریسکیو کیا گیا ان کو کھانا فراہم کیا گیا ہیٹر فراہم کیا گیا اور ہر ممکن سہولیات جو وہاں پر ان کو دی جا سکتی تھی ان کو دینے کی ہر ممکن کوشش کی یہ وہ انصار اسلام تنظیم ہے رضاکار تنظیم جس کو پنجاب گورنمنٹ اور عثمان بزدار نے بین کیا تھا اور یہ وہ تنظیم ہے جس کو تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کی کیبنٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا کہ یہ ڈنڈا بردار تنظیم اس کو بین کرنا چاہیے لیکن آپ نے اس واقعے میں بھی انصار اسلام کی ان رضاکاروں کی خدمت کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح انہوں نے عوام کو ریلیف مہنچانے کی کوشش کی میں دیگر سیاسی تنظیموں کا بھی مذہبی تنظیموں کا بھی مری کے اندر موجود تمام مقاتب فکر کے مدارس کا بھی مساجد کی انتظامیہ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی جس طرح خدمت کی اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمت پر عجر عظیم عطا فرمائے یہاں شعبہ شریف صاحب تقریر کر رہے تھے آپ نے بڑی اچھی تجویز دی جناب سپیکر کہ اس قسم کی متنازع گفتگو نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے قوم کے اندر ہسی مزاک کا باعث بنے اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے بعد حکومت کے وزیر صاحب نے جس طرح گفتگو کی میں ان کی اس گفتگو پر تفسرہ نہیں کروں گا صرف اتنا کہوں گا کہ اور اس سے بڑھ کر کہہ بھی کیا جا سکتا ہے تمام چیزیں ریکارٹ پر موجود ہیں کہ کس طرح بلاول بٹو صاحب نے اور میا شعبہ شریف صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ گھنٹوں کے عساب سے چند گھنٹوں کا فرق تھا کہ وزارات دعوت دے رہے تھے قوم کو کہ آئے اور سیاحت کے لیے آپ کے مریقہ اور گلیات اور سوات اور یہ علاقے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور جب لوگ آئے تو وہ باقاعدہ ان کا ریکارٹ شیئر کر رہے تھے کہ آپ اتنے سیاہ داخل ہو گئے اب اتنے سیاہ داخل ہو گئے اب اتنے سیاہ داخل ہو گئے اور انجام یہ ہوا کہ اس ٹویٹ کے گھنٹوں کے بعد ہم یہ اطلاع ملتی ہے کہ کتنے تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے لیکن ہم نے روئے بھی دیکھے ہیں جناب سپیکر اور آج بھی ہمیں کوئی غیر معمولی روئے کا کوئی ہم زیادہ امید نہیں کر رہے کہ سپیکر کہ یہاں سے کوئی ذمہ داری قبول کرے گا اگر وہاں سے کوئی ایسے ہمیں غیر معمولی اقدام کی توقع ہوتی تو آج وزیراعظم اس قومی سانحے پر خود یہاں موجود ہوتے اور قوم سے معافی مانگتے کہ یہ ہماری نااہلی ہے یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے آپ کو وہ سہولیات فراہم نہیں کی جو بحیثیت ریاست کے بحیثیت حکومت کے آپ کا اس ریاست پر اور حکومت پر حق ہے اور روایتی انداز سے آج بھی جوابات دیئے گئے الیکشن ہارے جاتے ہیں تو ووٹر جاہل اگر موٹر وے پر عورت سے زیادتی ہوتی ہے تو عورت کا قصور اگر سیال کوٹ میں بندے کو جلائے جاتا ہے تو جلے والے کا قصور اگر مہنگائی ہوتی ہے تو پھر گنوائے جاتا ہے کہ فلاں ملک بھی ہم سے مہنگا ہے فلاں ملک بھی ہم سے مہنگا ہے فلاں ملک بھی ہم سے مہنگا ہے آپ بتائیں جناب سپیکر کیا یہ تسلی بخش جوابات ہیں اس قوم کو دینے کے لیے آج تو کم از کم یہ جواب نہ دیں کہ یہ سانحہ بھی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اس وقت اقدامات نہیں کیے جناب سپیکر ہر سال ایس او پیس کے حوالے سے اجلاس ہوتا ہے کہ جب سیاہ آئیں گے تو ان کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے کیا ان کو ہدایات دینی چاہیے کیا ایس او پیس کا اجلاس ہوا موسمیات این ڈی اے میں کتنے ادارے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ریٹن میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پیشگی اطلائے دی لیکن اس کے باوجود بھی کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے کہ اگر اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اور جب حکومت کی کارکردگی پر اعتراض کیا جاتا ہے تحفظات پیش کی جاتی ہیں سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے پہلے ان کی تاریخ ستر چورتر سال میں پاکستان میں نہیں ملتی اور ہمارا وزیراعظم دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے تو یہ واقعہ تو ایک ڈیڑھ گھنٹے یا دو گھنٹوں کے فاصلے پر آپ سے ہوا ہے آپ جب اپنے دار الحکومت سے جہاں پر آپ کے تمام اداروں کے ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں اور وہ ڈیڑھ دو گھنٹے کہ فاصلے پر پھسے ہوئے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کیا آپ کے رحم و کرم پر بائیس کروڑ عوام کو چھوڑا جا سکتا ہے وزراء کے زبان ہم سنتے ہیں جناب سپیکر اور وہ چاہیے تو یہ کہ اپنی اس ذمہ داری کو قبول کرتے وہ بھی عوامی عوام کی طرح تفسر کر رہے ہیں کہ ہمیں من حیث القوم ان کے پھسے ہوئے لوگوں کی جس طرح خدمت کرنی چاہیے تھی ہم اپوزیشن بالاتفاق آپ سے جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کم از کم ایسے واقعات جس میں براہراست عوام متاثر ہوتی ہے اس حوالے سے ہمیں سنجیدگی سے غور بھی کرنا چاہیے اور جو نقصانات ہمیں درپیش ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کا چیف منسٹر آیا چوبیس گھنٹے کے بعد اور لاہور میں اپنی تنظیمی اجلاس وہاں پر وہ اٹینڈ کر رہا تھا لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہاں پر آئے اور براہراست ان تمام حالات کو جناب سپیکر اور اس حوالے سے بھی کہ ان کے یہاں آنے کے بعد بھی فوری طور پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا زلی انتظامی عزمدار ہوگی یا صوبائی انتظامی عزمدار ہوگی یا مرکزی انتظامی عزمدار ہوگی جناب سپیکر جوڈیشل انکوائری بھی کی جائے اور اصل مجرم کو بھی سامنے لائے جائے جی اسلام بہتانی کی وجہ سے جی میں جناب سپیکر نو ڈاؤٹ مری کا واقعہ بہت افسوسناک ہے ہم سب کو اس پہ افسوس ہے ہم جو جن کے پیارے گزر گئے ہیں ان سے تازیت کرتے ہیں اہل بلوچستان کی طرف سے ہم جتنے بیس ایم پی ایم این ایز یہاں سے بلوچستان سے منتخب ہو کے آئے ہیں ہم سب تازیت کرتے ہیں اس سانے پہ